نمستے دوستو میں ناگیندر ہوں آپ سبی کا میٹاموپسس میں سواگت کرتا ہوں اور آج ہمارے ہاں ہولی منائی جاری ہے تو آپ سبی کو ہولی کی بہت بہت شب کامنا ہے اور بہت سارے لوگوں نے میٹاموپسس پر وشواز جتاتے ہوئے ہمیں ایک بہت سنہرا موقع دیا ہے پھر سے ان کے پوٹینشل کو باہر نکال کے ثابت کروانے کا آپ سبی لوگوں کا ہردے سے آبھار کہ آپ نے فرس پیپر اور انگلیش میں اتنا جادہ ماترہ میں ایڈمیشن لیا اور ہم پہ وشواز جتا ہے تو ہم یہ ہولی کے شبہ اوسر پہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ وشواز جایا نہیں جانے دیں گے اور آپ اس پہ جو وشواز کیا ہے اس کو میٹاموپسس ہر حالت میں پورا کرنے کے لئے تک پرے ہولی کی ان شب کامناوں کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ دیکھئے سارے لوگ ایک ٹاسک کی اور اگرسر ہیں اور وہ چاہے میرے ساتھ جڑے ہوں یا نہ جڑے ہوں سب ہی میرے لئے ایک سمان ودھارتی ہیں اور ان سبھی لوگوں کے لئے میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اس وقت بہت پریشر کا دور ہے بہت زیادہ سٹریس ہے تناو ہے پر اس کو آپ بلکل بھی اس کی چنتہ نہ کریں اور اس کو در کنار کریں کیونکہ جو رنگوں کا توہار ہولی ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز میں رنگ ہیں میں نے پہلے کئی بار رنگوں کی بات کیے لیکن آج میں جس رنگ کی بات کروں گا وہ رنگ ہے محنت کا رنگ اور یہ موقع ملا ہے کہ اس ہولی میں آپ سب اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ محنت کے اپنے رنگوں میں یا محنت کو کسی بھی طریقے سے رنگنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور ایک ایسا رنگ ریز بن کر دکھائیں گے جو اپنے خون پسینے سے ہر راستے کو سینچتا ہے پھر وہ چاہے کتنا ہی کٹھین ہو یا کسی بھی دور سے ہو کے کچریں دیکھیں محنت کا اپنا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اس میں کشٹ آئیں گے ایک رنگ کشٹ کا ہے ایک رنگ بلیدان کا ہے جو آپ اپنی زندگی میں خوشیوں سے یا اپنوں سے اپنوں کے ساتھ وقت بتانے سے اچھے مومنٹس کے لئے ان سب کو سیکریفائس کریں ایک رنگ اس کا ہے سیکریفائس کا ایک رنگ ہے اس میں اپنے ہی دکھ درد کو خود میں ججب کر جانے کا کہ آپ کس سے کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا وہ آپ کی سچویشن میں نہیں ہے یہ بھی ایک رنگ سمجھیں اس کو بھی پوزیٹیول ہے ایک رنگ ہے کسی بھی اپنے کا ساتھ نہ ہونے کا یا ایک رنگ ہے جس میں کوئی بھی آپ کے ساتھ اتنا کہنے والا نہ ہوں کہ لاؤ ہم یہ کام کر دیں یہ بھی ایک رنگ ہے یہ سارے رنگ ہمیں کب ملیں گے اس پہ ابھی بات کریں گے ایک رنگ ہے جس میں آپ نہ جانے کتنی فنینشل دکتوں سے جھلتے ہوئے کسی نے نوکریاں چھوڑی ہیں کسی نوکری کے بیت سے ٹائم نکالا ہے ایک رنگ ہے کہ کوئی اکیلا دور بیٹھا ہوا ہے اور وہاں تیاری کر رہا ہے جہاں کوئی بھی سوویدہ نہیں ایک رنگ ہے جہاں لوگ دور دور تک کہیں کتابیں نہیں ملتی کتابیں آنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے نیٹورک نہیں آتے نیٹورک کے لئے کسی خاص جگہ پہ بیٹھنا پڑتا ہے جانے کتنے رنگ ہیں مہنت کے جو آپ لوگ دن پر دن روچ شروع بر ہو رہے ہیں جن سے پر ان سبھی رنگوں سے آپ ایک ایسی جھینی رنگین اور رنگوں سے لبریز چونریاں رنگ رہے ہیں جب آپ کو سفلتہ ملے گی تو صرف وہی چونریاں ہر جگہ فیر آ رہی ہوگی وہ ہوگی سفلتہ کی چونری رنگوں بھری اور جس کے رنگ ریز ہوں گے آپ کیونکہ آپ نے رنگا ہے اس چونری کو اور اس کو دھارن کرتے وقت آپ کو جو ڈیوائن اور ایسٹھیک فیلنگ ہوگی اس کو بیان نہیں کر سکتے تو اس لئے دوستو ان مہنت کے رنگوں سے اپنی منزلوں کو بناو اور ہولی کا تیوہار اپنے اندر یہ جذبہ لے آنے والا تیوہار بناو کہ ہاں میں اس سارے رنگ کو لے کے تیار کھڑا ہوں جو دکھ کے رنگ ہیں جو اپس انڈ ڈاؤن کے رنگ ہیں جو تناو کے ہیں جو کشٹوں کے ہیں جو اپنوں سے دور ہونے کے ہیں جو سیکریفائس کے ہیں میں رنگ دوں گا اپنی چونریہ سفلتا کی اور چیت لوں گا اس جہان کو یہ وعدہ کرو آپ ہولی کے دن تب اس رنگوں کے تیوہار کسار تھکتا ہے میرے دوستو اور مجھے اپنی قویتہ کی وہ لائن جو میں نے کئی بار دھوڑا ہی ہے ایک انتیم پیرہ دھوڑا رہا ہوں اسے دھیان سے سنیے گا اور کچھ پنگتیاں اور دوں گا پہلے میں کچھ پنگتیاں آپ کو سناتا ہوں جو میں نے آپ کے لئے لئے ہیں اور پھر میں سناؤں گا اپنی کچھ پنگتیاں تو دھیان سے سنیے گا کہ ہاتھوں کی یہ لکیریں ہاتھوں کی یہ لکیریں تو بدل دے دھیرے دھیرے مہنت سے ہی نکلے ہیں دھرتی سے چمکتے ہی رے مہنت کے بنا کچھ پوسبل نہیں بہت ہوگے آپ تو بہت ہوگے آپ تو کوئی راہ بنانی ہوگی بہت ہوگے آپ تو کوئی راہ بنانی ہوگی اس جگھ کو تجھے بھی اس جگہ کو تجھے بھی اپنی آواز سنانی ہوگی بس توڑ دے بس توڑ دے اب تُو ساری مجبوری کی جنزیریں اور محنت سے ہی نکلے ہیں دھرتی سے چمکتے ہی رہے ایک پیراگراف جو آپ کے لئے ایک اسٹینجہ جو آپ کے لئے خاص طور پر اور اس سے سہر کوئی گجرا ہے اور گجرتا ہے جو تنج کسے یہ دنیا تنج یعنی کی آپ کو سنائے یا سیٹائر کریں جو تنج کسے یہ دنیا تو بہرے تم بن جاؤ بلکل بہرے ہو جاؤ اگنور کر دو سنائی نہیں جو تنج کرے یہ دنیا بس بہرے تم بن جاؤ بس لکش کے ہی تم اپنے اب گیت سوری لے گاؤ بس لکش کے ہی تم اپنے اب گیت سوری لے گاؤ بدل دو امرت میں تم لوگوں کے بول جہری لے بدل دو امرت میں تم لوگوں کے بول جہری لے اور مہنت سے ہی نکلے ہیں دھرتی سے چمکتے ہی رے اور ایک انتیم سٹینجا آپ کے لیے تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی دوستو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی تھوڑی ہوگی پریشانی تب ہی تو جا کر بنے گی تیری بھی ایک کہانی سفلتا کی کہانی تب تک رنگ ہی نہیں ہے جب تک یہ رنگ دکھ درد کے نہ بھرو دوستو تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی تھوڑی ہوگی پریشانی تب ہی تو جا کر بنے گی سفلتا کی ایک کہانی مت چھوڑ حوصلہ تو مت چھوڑ حوصلہ تو بدلے گی یہ تصویریں اور بدلے گی یہ تصویریں محنت سے ہی نکلے ہیں دھرتی سے چمکتے ہی تو بس لاسٹ میں چار لائن ہے اور سناؤں گا اپنی والی کہ تم نے دیکھا نہیں کیا تپتے ریگستان میں پانی کا نکلنا تم نے دیکھا نہیں کیا تپتے ریگستان میں پانی کا نکلنا تم نے دیکھا نہیں کیا آدھیوں اور جھنجاواتوں میں تتلی کا پتے پر چپکتے رہنا تم نے دیکھا نہیں کیا آدھیوں اور جھنجاواتوں میں تتلیوں کا پتوں پر چپکنا تم نہیں مور کھتنے جو نکار دو شرم چیٹی کا تم نہیں مور کھتنے جو نکار دو شرم چیٹی کا پھر کس بات پر ہو تم حیران سے کیوں تمہارے ماتے پر بردہ وسطہ کے نشان سے اٹھو اس پورتی سکل لو بھر اور سیچ دو محنت سے ترن ترن ایسے سیچتے ہیں مہاپروش جیسے اور سیچتے ہیں مہاپروش جیسے تو دوستو ہولی کے استوہار میں اس آشا کے ساتھ کہ آپ رنگوں سے محنت کے رنگوں سے اپنے اس چادر کو بنائیں گے اور اڑیں گے اس دن غرب کے ساتھ جب سفلتا آپ کے قدم چومے گی میں ناغین میٹام آفسس کی اور سے آپ کے اور آپ کے پریبار والوں کو اپنی اور سے بدھائی دیتا ہوں اور انت میں یہ بتاتے چلتا ہوں کہ ایک دو دن آپ کے پاس اور ہے کہ آپ میرے آفر کلاب اٹھا سکتے ہیں اور میں جو ہے آج اپنی کچھ ویڈیو آپ کے سمکش اور لے کے آ رہا ہوں جو لائیو کلاس ہیں ان کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ چھ سات سو سے بھی جیادہ لوگوں نے ہم پہ جو یہ کرپا برسائی ہے اور ہم پہ جو یہ اپنا فیت دکھایا ہے اس فیت پہ ہم کھرے اتریں گے کہ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں thank you have a nice day دوستو دوستو